ڈیر لیسنرز امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے جیسے کہ ہر قانی کے اختتام جب نزدیک ہو جب قریب آ چکا ہو تو کئی سارے راز کھل جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے باڈی گارڈ کے بھی سارے راز اب تقریباً کھلنے والے ہیں تو چلیئے آج کی اپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے Will you murder me? ایک گھمبیر دلکش سرگوشی اس کے کار میں گنجی تھی تو وہ سسک کر رہے گی اور آئینے میں خود کو دیکھا سر پر ٹکا ڈیپ ریڈ دوپٹا ماتھے پر ماتھا پٹی چھوٹی سی ناک میں نتلی اور لمبی سی خمدار پلکوں کو سوار کر اور گھنا کر کے سبس آنکھوں کو سوارا گیا تھا آنکھوں کی سرخی نے ان سبس نین کٹوروں کو اور بھی قاتل بنا دیا تھا بھاری جڑا ہو زیورات بھاری جڑا ہو زیورات سے لدی وہ ڈیپ ریڈ جوڑے میں معصوم سی شہزادی لگ رہی تھی اس کی ٹھوڑی پر موجود تین نکتوں کو مزید سیاہ کر کے اس کے قاتل حسن میں مزید چار چان لگا دئیے گئے تھے اس نے ہمیشہ اس کی پورتوش نظریں اپنی ٹھوڑی اور ناک پر میں محسوس کی تھی جو ہمیشہ اس کی نظروں سے سرخ ہو جاتی تھی یہ سب میرے کی ایک سزا ہے میں نے اسے اس کی حیثیت بھلائی اس پر حق جتایا اسے سنہری خواب دکھائے اور پھر جب وہ جھکا مجھے اپنا مانا اپنی حیثیت بھلائی مجھے سانسوں میں بس آیا تب پھر میں نے کیا کیا اس حیثیت کو پھر سب ہمارے بیچ لاکھڑا کیا میں نے اسے مایوس کیا میں نے اسے دھتکار دیا میں ہمیشہ اپنی کرتی آئی ہوں میں نے ہمیشہ اسے نیچہ دکھایا اس پر ہمیشہ اس کی اوقات واضح کی اور اسے کسی کا ہونے نہ دیا اور آج جب میں خود گری ہوں مو کے بل تو میں نے سارا غرور خاک میں مل چکا ہے سب کچھ برباد ہو گیا اور میں برباد ہوگی کچھ نہیں بچا خانیہ خان بھی نہیں بچی ایک بار پھر سٹراؤ وہ پہلے ہوا کی جھوکی طرح آیا مجھے اپنا بنایا اور پھر چلا گیا اس بار آیا مجھے احساس دلایا اور میں نے ٹھکرا دیا اب میں اسی لائک ہوں اسی کے لائک ہے ہانیہ خان میں نے دل کرتا ہے کہ ابھی جاؤں اور تانیہ کے باؤں پکڑ کر کہوں کہ جاؤں میرے بادے سے سمیٹ لینا میں کچھ نہیں کہوں گی صرف اسے بکھرنے مات دینا اسے بھلا دینا کہ کوئی ہانیہ خان تھی تمہاری ایک نکچڑی سی میڈم وہ رنگیلی کے ہاتھوں پر سر ٹکائے سسک رہی تھی مگر وہ خاموشی سے سن رہی تھی بس کر دو میرا دل پھٹ جائے گا بیبی میں نہیں برداش کر سکتی تمہاری یہ حالت رنگیلی نے آنکھیں صاف کرتے اس کا سر سے ہلا کر کہا کچھ دیر پہلے اسے اچانک سیلون سے عبداللہ لینے آیا تھا اور وہ ہانیہ کے بلانے پر بھاگی آئی پر یہاں جو اس کا حال دیکھا تو خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی آپ نے دیکھا نا میرے ساتھ اسے رنگیلی کتنا معصوم تھا نا وہ مجھے کس طرح ہاں ساتھا تھا اور مجھ پر غصہ کرتا مجھ پر نراز کی جیتا تھا جیسے میں میڈم نہیں وہ میرا باس ہو مجھ سے کہاں بال بڑے رکھو مجھ سے اس نے کہاں کہ بال بڑے رکھو پیاری لگو گی اس نے کہاں کہ شلوار کمیز پہنو تو بٹا لو تو میں نے وہ سب کیا مگر پھر سب کچھ تباہ ہو گیا وہ روتی ہی اپنا سر ٹیبل پر ٹکا گئی تھی ہاں میری بیوی میں نے دیکھا تو اسے اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں تمہارا جنون بھی دیکھا تھا وہ اس کا چہرہ ٹیشیو سے صاف کرتی بولی تھی اور جنون کو سنتے ہی وہ ڈر گی اور انگیلی کو دیکھنی لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے کے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی یقیناً یہ اس کے باپ کوئی قدموں کی آواز تھی اس کا حلق خوشک ہو گیا وہ خاموش ساکت سی سیدھی ہو کر بیٹھ گی اگر تم نے اب ذرا سے بھی آواز مو سے نکالی یا اس نمک حرام کا نام بھی لیا تو تم اپنے باپ کا مرا مو دیکھو گی میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی ہانیاں صرف تم پر یاد رکھنا کہ صرف میں نہیں مروں گا میں اس حرام خور کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر کے جاؤں گا اس کے کانوں میں کچھ تیر پہلے کا انڈیلہ ہوسی سا یاد آیا اور وہ بے جان ہو کر رہ گی حریص صاحب اندر داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کی خاموشی سے تیار ہوتا دے کر مسکرا دئیے شاباش میری شہزادی یہی ہوتی ہے اچھی اولاد جو باپ کے لیے سب کچھ وار دے وہ اس کے سر پر بوسر دیتے ہو خوش ہو کر بولے تھے اس کے خاموش ہو جانے پر وہ کافی خوش تھے کہ ان کی ایک دھمکی ہی اس کے سارے پر کارڈ گئی تھی کچھ دیر میں نگاہ شروع ہونے والا تھا اور خود کو اس کے لیے تیار تم خود کو اس کے لیے تیار کر لو اور دماغی طور پر وہ سب پہنچنے والے ہیں ہاری صاحب اسے محبت سے کہتے چلے گئے اور وہ ان کی پوشت تکتی رہ گئی اور پھر اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اپنی موت کا جب ایک ممتہ بھرے وجود نے اسے اپنے سینے میں چھپایا اور وہ نہ چاہتے وہ بھی ان کے ساتھ لگتی رو پڑی میں سے شمی ملک اور زفر صاحب اسے روتے وہ دیکھتے محبت سے چپ کروانے لگے رنگیلی سے یاس صاحب دیکھنا گیا تو وہ خاموشی سے اسے خوشیوں کی دعائیں دیتی وہاں سے نکل گئی دونوں کے بیچ سرخ جالی دار پردہ حائل تھا ایک طرف وہ سر جھکائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف بلیک پری پیس میں گہری نیری آنکھوں میں فتح مندی کے رنگ سمائے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ مغرور شہزادہ بغیر اس کے ساتھ کھیلے ہی بغیر اس کے ساتھ کھیلے ہی بازی جیت کر فتح کے جنڈا لہرہ رہا تھا قبول ہے اس کے موہ سے نکلتے ہیں الفاظ ہانی کی سینے میں خنجر کی طرح گڑ گئے پر وہ لبوں پر دانت جمائے مٹھییں بیچی خاموش بیٹھی تھی زفر ملک حارس خان آئی جی سرفراز کریم اور عبداللہ کی موجودی میں اس نے مسکراتے ہوئے پیپر سائن کیے بلکہ اس نے اپنی ملکیت حاصل کر لی حارس صاحب کی آنکھیں نم ہوگی اور وہ خوشی سے میسے شمیم ملک کے حصار میں بیٹھی ہانیہ کو دیکھنے لگی جس کا نازک بدن ہولے ہولے لرس رہا تھا ہانیہ خان ولد حارس خان آپ کے نکاح بحرام بہزاد ملک ولد زفر ملک کے ساتھ بائیوز ایک باڈی گارڈ بحرام کی زندگی اور پچاس لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قاضی صاحب نکاح پڑھاتے سب سے نظر شرانے لگے جیسے ان کی غلطی ہوئی ہے سب لکھوانے میں باڈی گارڈ اور بحرام کی زندگی حق مہر میں کہتے وہ خود سر پٹا رہے تھے پر یہاں اس مغرور شہزادے کا حکم تھا زفر صاحب نے اپنا کہہ گیا دبا کر سپگارا بحرام کیا کر رہے ہو اور وہی میں سے شمیم ملک حیران سے اسے دیکھنے لگی حارس صاحب پریشان تھے کہ کون سا گارڈ دینے والا ہے حق مہر میں اور یہ تو بحرام ہے بہزاد کہاں سے ہو گیا بحرام بہزاد وہ خود بھی کنفیوز ہوئے دو ناموں کا ایک وجود وہ بربرائے اور شوق کی کیفیت میں بحرام کو دیکھنے لگے سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جڑائے لبوں میں سگار دبائے کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح وہ بیٹھا وہ ہستی و نظروں سے ہانیہ خان کے جھکے وہ اس سر کو دیکھ رہا تھا کیا تھا یہ سب کون سی گیم تھی اور کس طرح شترنگ کھیلی جا رہی تھی کچھ بھی معلوم ہو نہیں پا رہا تھا یہ میرے بحرام کا مکمل نام ہے بحرام بہزاد ملک بحرام سلطنت ہے اور بہزاد اس کی بنیاد زفر صاحب مسکراتے ہو بتانے لگے تو حارس صاحب نے بحرام کی طرف کافی غور سے دیکھا آئی جی سرفراز اور زفر ملک صاحب مسکرائے تھے کیا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی والی بیماری لگی ہے کہ اب سب میں اس مرے وجود کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ خود کو جھڑکتے ہوئے اس کی گہری نیلی سرد آنکھوں میں دیکھنے لگے جو سامنے جالی دار پردے پر ٹکی تھی بحرام کی سرخ آنکھیں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کرتی لہو لہو ہوگی حارس صاحب بھی حران تھے اس کے داروں پر اور جسے یہ سب کچھ نوٹ کرنا چاہیے تھا وہ خاموشی سے سر ہلا گئی جس پر اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی بڑا برا حال ہوگا تمہارا آئی جی صاحب نے پاس بیٹھے ہونے کی وجہ سے اسے وان کرنا ضروری سمجھا تو اس نے بھی ناگ سے مکھی اڑائی قبول ہے مجھے ہانیہ نے روتے ہو اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے ہو اس سر ہلا دیا ہانیہ خان ولد حارس خان آپ کا نکاح بہزاد حدید خان ولد حدید خان کے ساتھ بائیوز تیس لاکھ حق محر کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے سالوں پہلے کی سرسراتی بھاری خوفناک آواز اس کے کانوں میں گنجی تھی اسے لگا کہ اس کے دماغ ماوف ہو رہا ہے اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے پر وہ اسے ایسے کیسے مرنے دے سکتے تھے ابھی تو امتحان باقی تھے زندگی کی رسمیں بھی باقی تھی قبول ہے مجھے تیسرے بار اس کی گھٹی گھٹی سی آواز برامد ہوئی اور حارس صاحب کے ہاتھ کا سر پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے اس نے لرستے ہاتھوں سے پیپر سائن کیے اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی اسے لگا کہ وہ آئے گا اسے بچائے گا اس کا بارڈی گارڈ ہے وہ اسے ثابت کرے گا پر وہ نہیں آیا کہاں گیا وہ کس قیت خانے میں بھیجیا تھا اس کے باپ نے اسے صرف انہیں ہی معلوم تھا کہ اس کا بارڈی گارڈ کہاں ہیں زفر صاحب نے نکاح پورا ہوتے ہی بحرام ملک کو گلے سے لگایا اور اسے مبارک بار دی اور بحرام نے نفرت بھری نظروں سے حارس خان کو دیکھا آئی جی صاحب اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے وقت کا احساس دلانے لگے بحرام مسکرات اپنی مام کی ساتھ سیڑھییں تے کرتا اپنے جنون کو دیکھنے لگا ختم کر دو اسے حارس صاحب نے ایک سائیڈ پر ہو کر مکلو لہنجے میں فون کی دوسری طرف کہا اور مسکراتے ہو واپس ان کی طرف آئے ایسے نمک حرام کیونے کوئی ضرورت نہیں تھی چمن سے لوٹنے والا تھا تو یہاں اس کا قصہ ہی ختم کر دینا تھا حارس صاحب نے اس کا انجام وہ انتہائی برا چاہتے تھے بغیر فواد کو بتائے وہ اسے ختم کر دینا چاہتے تھے اور اسی سلسلے میں انہوں نے ابھی کمیشنر کو گال کر کے حکم دیا تھا مسیل شمی ملک اس لے کے روم میں آئی تو ہانیہ خان بے ساحتہ روتی ان سے اپنے کندے چھڑوا کر کمفرٹر میں گھس گئی اور اسے موہ تک اور لیا مسیل شمی ملک اس کے رویے پر حیران پریشان سی بیٹ کے پاس کھڑی تھی نکاح ہو گیا ہے آپ کے بیٹی کی زد بھی پوری ہو گیا اب آپ سب جا سکتے ہیں وہ روتی ہوئی کمفرٹر کے اندر سے بھاری اور بھیگی آواز میں بولی تھی مسیل شمی ملک اس کے لہنجے میں خفقی محسوس کرتی تڑپ اٹھی انہیں تو رات کو ہی وہ کافی پسند آئی تھی زفر صاحب کے ساتھ سامنے وہ بار بار بہرام کی پسند کو سراہ رہی تھی ان کی بس میں ہوتا تو وہ رات کو ہی نکاح پڑھوا کر اس سے اپنے ساتھ لے جاتی پر یہ ناممکن تھا مگر پھر ان کی دلی خواہش بھی دی اور صبح ہی انہیں حارس خان کی کال بھی آگی تم بیزار ہوگی ہو اپنی ماں سے پر میں اپنی پیاری سے معصوم بیٹی کو اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جانے والی وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کے سر سے کمفٹر ہٹا کر وہ سچانک کے نکاح سے اس کی کیفیت سمجھتی اس کا سر اپنی گون میں رکھ کر محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی ہر یہ تو کافی دیر کچھ بولنے کے قابل نہ رہی سالوں بعد ممتہ کے احساس کو محسوس کرتی وہ پرسکون سی ہو گئی وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھولا دینا چاہتی تھی اس کی آگ سے وجود میں ایک ٹھنڈا کی لہر دوڑ گی اور پھر کافی دیر وہ دونوں خاموش رہی وہ خاموشی سے ممتہ کو محسوس کرتی بہرام ملک کی قسمت پر رشت کرنے لگی کہ کسی کو تو اللہ بغیر آزمائے جو چاہے دے دیتا ہے اور کچھ اس کے باڈی گارڈ جیسے بدنصیب لوگوں کو لوگوں کی ٹھوکرو پر چھوڑ دیتا ہے اس کی سوجوں کا وسیع دائرہ ایک بار پھر بہزات کے گھر گھومنے لگا اور وہ سسکیاں دباتی میسے شمیم کے ہاتھ کو مضبوطی سے جگڑے آنسو بہتی لب داندو تلے دبا کر تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی پھر کافی دیر میسے شمیم ملک اس کے پاس بیٹھی رہی جب وہ گہری نین میں چلی گئی تو جھوک کر اس کی پہشانی چھمتی وہ مسکرا دی پھر بہت احتیاط کے ساتھ اس کانچ کی جیسی گڑیا کا سر تکی پر رکھا اور روم سے باہر نکھائی ہماری بیٹی کیسی ہے طبیت کیسی ہے اس کی زفر صاحب نے ان کے آنے پر مسکرا کر پوچھا اور ان کی آنکھوں میں کافی پریشانی کی کیفیت تھی وہ بیچینی سے پوچھ رہے تھے وہ ٹھیک ہے سور ہی ہے ویسے مصر خان آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ایک معصوم بچی کے ساتھ یوں اچانک سے نکاح کر کے پہلے آپ اس کی رائے جانتے اس کے بعد دماغی طور پر مطمئن کرنے کے لیے وقت دیتے پھر کوئی ایسا فیصلہ کرتے نہ میسل ملک زفر زفر صاحب کو جواب دے کر اب حارس خان کی طرف مڑی اور بغیر اپنی ناغواری چھپائے صاف بات کہہ دی برا لگے تو ان کی بلا سے تب ہی وہ بولے جی میں جانتا ہوں میسل ملک کہ وہ ابھی اتنی جلدی نکاح کے حق میں نہیں تھی پر وہ تیار ہے پوری طرح اپنے ڈیٹ کے مجھوری سمجھتی ہے وہ یہ رونا ناراض کی جتانا اس کی عادت بن جو گی ہے اس لئے آپ بے فکر ہیں وہ راضی تھی اس نکاح سے میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں دیا نکاح کے لیے بھی بلکہ بہرام بیٹی کے لیے وہ دل سے اور راضی خوش تھی انہوں نے اس سے مطمئن کرتے وہ جھوٹ کا سہارا لیا اب یہ خدا جانتا تھا کہ وہ مطمئن ہوئی یا نہیں پر اپنی طرف سے وقفے وقفے سے حارس اب انہیں پورا یقین دلاتے رہے کہ ان کی بیٹی راضی ہے اس شادی کے لیے بہرام ملک کے بعد آئی جی سرفراس بہرام نکاح کے بعد آئی جی سرفراس کے ساتھ چلا گیا تھا زفر ملک اپنی بیوی کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے ان کی جانے کے بعد عبداللہ کو جانے کا حکم دیتے وہ خود فریش ہونے چلے گئے تب تک ملازمہ ٹیبل پر ڈینر لگا چکی تھی اٹھو کھانا کھالو پھر سو جانا ہائے سبٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے قواس آیا اور اس پر پر ہاتھ پھر کبولے تھے ڈیڈ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں کھاؤں یا مروں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وہ غصے سے ان کا ہاتھ جھٹے کر بولی تھی ہنی بیٹے مجھے غصہ مت دھلاو میں نے جو کیا ہے تمہارے مستقبل کے لیے گیا ہے آگے چل کر تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا ہارے سب غصے سے دھارتے اس کے چہرے سے کمفرٹر کھین چکے تھے چھوڑے مجھے ڈیڈ مجھے کھانا نہیں کھانا جان چھوڑے میری نہیں جینے مجھے ایسی عذیتناک زندگی آپ دو بار میری خوشیوں کو نگلنے والے آپ ہیں ڈیڈ جس کی وجہ سے پھر میرا بیری مجھ سے الگ ہو گیا وہ چیختی اسے سکتی اپنا بازون کی گرف سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اپنی جواب کے وجہ سے تمہیں لے کر گیا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ پیچھے وہ سب ہو جائے گا غصے سے ایک تھپڑ مارتے ہو اسے انہوں نے اسے گھزیر کر صوفہ پر بٹھاتے ہوئے کھانا سامنے رکھا اب اوف پی کے بغیر کھانا کھاو اور سو جاؤ اور ہی رونے دھونے کا ناٹک چھوڑو خبردار اب اگر ملکوں کو شک بھی ہوا کہ تم راضی نہیں اس رشتے سے تو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا تمہیں وہ چیختے ہو اس کی سسکیاں لیتے وجود کو چھوڑ کر چلے گئے یہ میں نے ڈیڑ نہیں بلکہ کوئی دولت کا پجاری ہے مام وہ ہاتھوں میں چہرے چھپا کر روتی رہی کچھ تیر بعد دل تو ہلکہ نہ ہوا پر بھوک نے احساس ابتہ دلایا تو چند نوالے لے کر سب کچھ نوش کر اتارتی دروازہ لاؤ کر کے بیٹ بر آگی رات کے کسی پہر اسے لگا کہ جیسے کوئی سینے سے اسے لگائے اسے تھپک کر سلا رہا پر یہ اس کا وہم اس کا احساس تھا اس لگا جیسے اس کی مام اسے تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی جس کی وہ آس لگا کر سوئی تھی اسے یہ غم اندر سے کھائی جا رہا تھا کہ بہرام ملک اسے جیت گیا وہ ہانیہ خان نہیں میسس بہرام ملک بن چکی تھی اس کا باڈی گارڈ سے چھین لیا گیا تھا وہ بے وفا بن گئی تھی اس کے لیے جس کو دنیا سے چھپا دینا چاہتی تھی مگر وہ خود ہی دنیا کی باسی میں ہار گئی تھی ٹوٹ کر چاہتے تھے بکھر کر بچھڑے اور پھر سالوں بعد ملن پر ایک سسک رہا تھا انجان بنا تو دوسرا مستلسل مسکرارا تھا زندگی حسین ہوگی پر ابھی ہے بھی نہیں پر ابھی ہے نہیں ہے سادہ سالف سے پر اس میں سادگی نہیں موت کو ہرا کر جینے والا وہ شخص کیسے محبت کی بازی ہار جاتا اور بازی وہ جو روح سے جڑی ہو سر ٹائم ہو چکے ہمیں اب نکلنا ہوگا کریم دروازہ ناوکر کے روم میں آیا اور بہرام سے بولا جو ہاتھ میں چھوٹی سی گڑیا کا فریم فوٹو لیے دیکھ رہا تھا یہ اچھا ہوا کہ ہمیں وقت سے پہلے حارس خان کے اچانک نکاح کے پروگرام کی اطلاع مری فریم فوٹو ٹیبل پر رکھتے اس نے مسکراتے ہو کہا اور اٹھ کر کوڈ اتارا کریم نے مسکراتے ہو سر ہلایا ہاں یہ بات ٹھیک تھی کہ انہیں وقت پر اطلاع دی تھی مین پرسن نے حارس خان کے ارادوں کی اگر بہرام نہ ملتا تو ضرور روحانیہ کی شادی حادی سے نہیں کروا دیتا بدنامے کی ڈر سے آئی جی کے کیا پروگرام ہیں میٹے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس نے سرسری سبوچھا صرف سب کچھ ریڈی ہے بس اب آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے ارادتی انداز میں کریم نے کہا جس پر بہرام ملک کہہ کے علاقہ کر ہنس پڑا چلو پھر ہم بھی اپنی کمی پوری کر رہی دیتے ہیں بریف کیسز کی طرف پھینکتے ہیں اس نے خود کو پیش کیا گھڑی چوڑی چوڑی کلائی سے نکال کر ریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہو بہرام نے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا اور بہرام ایک نظر سب نین کٹورو علی اس بچی کی تصویر پر ڈالتے ہو آگے بڑھا وہ محسوس کرتا تھا اس کی تکلیف پر پر وہ مجبور تھا ہاں بہرام ملک بھی مجبور تھا ایک معاملے میں وہ معاملہ ہانیہ خان سے جڑا تھا جس کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا تھا اور رہتا تھا مستر زفر دروازے کے سامنے ٹہل رہتے جو اسے سیڑھییں اترتے دیکھے اس کی طرف لپکے بہرام اتنا خیال اکھنا یہ سب اتنا ضروری نہیں جتنا تم سے جڑی وہ معصوم جان ہے ان کی بات پر بہرام بھی مسکرا دیا وہ معصوم جان اس سے جڑی ہے جس سے میری دھڑکن جڑی ہے اسے ساتھ لگاتے وہ مسکرایا اور سر پر بوسہ دیتے زفر صاحب کی دعائیں لیتا ایک نظر روم کے مند دروازے کے بیچھے سوئی اپنی ماں کی ممتہ کو محسوس کرتے وہاں سے نکل پڑا کریم نے اس کے لئے دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گیا اس کے لبوں میں سگار دبا ہوا تھا اور کریم تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا وقتاں فوقتاں اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا دیتا یہ سفر بحرام ملک کے ساتھ کافی خوبصورت رہا کمن کے نواہی گاؤں میں وہ اس وقت مال کی چیکن کے بعد اپنی پیمنٹ کی وصول کر رہے تھے حریص صاحب کی مزید ٹیم کے ساتھ ہی اس وقت اس کے سامنے ایک چھوٹے سے مٹی سے اٹھے سہرا کی دھول میں بلکہ دبے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے جس کا صرف دروازہ ہی کھولا تھا جس سے اندر آیا جا سکتا تھا ہم نے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہیں تم چیک کر سکتے ہو کمبوز نامی سیاہ فارم نے بھاری آواز میں اسے ہاتھ ہلاتے مسکرا کر کہا بہزاد نے کان میں لگے بلوٹوٹ ڈیوائیس سے مصور جواب پاتے ہی سر ہلائے تو وہ مسکرایا اس کی ضرورت نہیں ہمیں آپ پر یقین ہے اس نے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتے ہو چھوڑ دیا وہ سب کافی متاثر ہوئے تھے اسے باتیں کرتے ہو وہ سب اس سہرائی گھر سے باہر آئے دھول کے اڑنے پر بہزاد نے اپنی آنکھیں ذرہ سی چھوٹی کر لیں اور باقی سب کبھی یہی حال تھا وہ سب اب سہرائی میدان میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے آس پاس دھول اڑ رہی تھی اور سامنے ہی اسلے سے بھرے ٹرک موجود تھے دور زمین پر لیٹے وجود نائٹ وین دوربین آنکھوں سے لگائے سارا منظر دیکھ رہے تھے تو کوئی مشین گن پر نص جزید تھرمل ایمیچنگ سائٹ کی مدد سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے اس وقت رات کے دو بج رہتے اور ہر طرف اندھیرہ چھائے ہوتا دور دور بنے چھوٹے سے گھروں سے لال ٹینوں کی روشنی چمک رہی تھی اور یہ ایک مخصوص قسم کا اشارہ تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ آجی سرفراز اور برگیڈی محمد یوسف پاک فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے وہ سب اب باہر کھڑے جانے کی تیاری میں تھے کہ ایک تم فضاء میں ٹھاک ہی آواز گونجی اور ان کے بیچ کھڑا ایک آدمی لہرہ کر نیچے گرا ایک پل کو وہاں موجود سب ہی بوکھلا گئے بہزاد پہلے سے یہ الرٹ تھا اس حملے کے لئے اس نے کوئی خاص تاثر نہ دیا پر انہیں دکھانے کے لئے الڑ پرڑ ضرور کر گیا فائر کمیل حاشمی نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا دھوڑ دھاڑ کر حکم لیا آواز آواز کی گونج کے ساتھ ہی اس کے آدمیوں نے الیٹ ہوتے ہی اندہ دھن فائرنگ شروع کر دی برگیڈیر محمد یوسف نے فوجی ناجوانوں کے ساتھ چاروں طرف سے ان اسلحہ خریدتے دہشت گردوں کو گھیر لیا تھا کمیل حاشمی پاک فوج کو دیکھتے ہی خوخوار ہو کر مقابلے پر اتر آیا ٹرک میں بیٹھو جلدی بلوٹوٹ سے آئی جی کے آواز گونجی تھی اور بہزاد نے مڑ کر ٹرک کی طرف دیکھا اور اپنے سامنے کھڑے کمیل حاشمی کو یوں دھوکے باز وہ دھاڑا اور ہاتھ میں موجود مشین گن کی بیک اس کے کندے پر مارنی چاہیی مگر اسی پہل بہزاد نیچے جھکا اور لاس اس کے ٹاؤنگوں پر ماری تو دونوں ایک ساتھ نیچے گر پڑے ان دونوں کو لجتے دیکھ کر کمیل حاشمی سیاہ فارم اور اس کے ساتھ ہی بھی بہزاد کی طرف مڑے تھے تھاں کی ساتھ ہی فضاء میں اس پر فائر ہوا اور پر اس سے پہلی بہزاد کمیل حاشمی کو کندو سے پکڑ کر کروٹ بدلتا پیجھے کھین چکا تھا ٹرک لے جاؤں جلدی کرو بہزاد نے کہتو اپنا گھٹنا کمیل حاشمی کی گردن پر رکھا اور اس سے مشین گن چھیندے ہو کر ان کا نشانہ لینے لگا نیچے کمیل حاشمی تڑپتا ہو چیخ راتا جس پر بہزاد نے اپنا دوسرا پاؤں اس کے مو پر رکھ دیا کریم اندہ دھن فائرنگ کرتا بھاگتا ہو بہزاد کی طرف آیا تو دوسری طرف عبداللہ نے ہاتھ اٹھا لیے ان کی زیادہ کوشش تھی کہ بہزاد کو وہاں سے نکالنے کی پر مسلسل ہوتے بلاست تھے وہ کافی دور ہوتے گئے تم لوگ جاؤ یہاں سے جلدی کرو بہزاد کی کراہتی آواز گونجی اور اس کے پیٹ میں کمیل حاشمی نے خنجر گھوم دیا تھا عبداللہ اور کریم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دوسری طرف آئی جی ترفراز اس کی لہجے میں مقابلی کی طاقت محسوس کرتے پریشان ہو گئے وہ اکیلہ تھا اور ان سب سے الجا ہوا تھا موت ایک بار وہ پھر اس کے سر پر تھی اور اب دیکھنا یہ تھا کہ موت اسے لے کر جاتی ہے یا ایک بار پھر وہ اس کے شکنجے سے نکر آتا ہے کیپٹن عبداللہ انسپیکٹر کریم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہاتھوں میں مشین گن اٹھائے میدان میں اتر آئے بوڈی گارڈ کمیل حاشمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس منسٹر کا بلیوٹیوٹ ڈیوائی سے آئی جی سر فراز کی خبردار کرتی آواز گنجی تھی اور بہزار نے نظریں گھوماتے نیچے پڑے کراہ تھے کمیل حاشمی کو دیکھا وہ خود خون میں لہو لہان تھا پر پیچھے ہٹ نہیں رہا تھا اسے ہٹنا بھی نہیں تھا ان غدارو کو جب تک دھول نہ چٹھائی تب تک کیپٹن عبداللہ اور انسپیکٹر کریم دونوں بھی اب میدان میں اتر آئے اور دور اس شولہ بھڑکتے منظر کو دیکھتے دشمنوں کی سینے چیرتے گئے کریم تم حاشمی کو لے کر جاؤ اور کیپٹن تم ٹرک لے کر جاؤ بہزار نے حکم دیا جس پر ان دونوں نے فوری عمل کیا قدید مقابلہ بازی اور کئی جوانوں کی جان بازی کے بعد آخر کار فتح ان کا مقدر ٹھیری کمیل حاشمی اب زندہ ان کی گرفت میں تھا اور وہ اپنے ہتھیار سمیٹ ٹرک لے کر لوٹے تھے کمبوس کو بہزار نے چھلنی کر دیا تھا ہاں قسمت اسے عزماتی تھی پر ایک بار پھر وہ بچ گیا تھا وہ ضرور زخمی ہوا تھا پر اس بار اس نے تباہی مجا دی تھی اس نے گھسیر کر کچھ سیاہ فامر کو کمیل حاشمی کو برگیڈیر اور آئی جی کے پاؤں میں لا پھینکا یہ لیں سر اور اب مجھے حارس اور فوا چاہیے لہو رنگ سے اس نے آئی جی کو دیکھا اور ماتھے سے رستے خون کو وگ نکال کر صاف کرتے ہو پیٹ میں لگے چاکو کو کھینچ کر نکالا تھا اوکے تم بے فکر ہو اور اب یہ دونوں تمہارے پاؤں میں رہیں گے باڈی گارڈ کریم اور عبداللہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہو کہا انہیں ترپتے دیکھنے کی بھوک ہم دونوں بھائیوں کو بھی ہے پر اب صرف تھوڑا اور صبر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اسے حوصلہ دینے لگے وہ سب گاڑی میں بیٹھے اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اب آگے کیا کرنا ہے عبداللہ نے اسے پوچھا تو خون صاف کرتے بہزان اس کی طرف دیکھا اپنے کام پر جاؤ ابھی اب بھی بن کر تم اس کے کہنے پر عبداللہ نے کہہ کیا لگایا اوکے وائلڈ مین اس کے ہستے کہنے پر بہزان اسے گھورا تھا اس نے جتاتی نظر سے وان کیا تو کریم ہز پڑا اور عبداللہ نے بھی سر کو خم دیا ویسے ہی تمہاری کارکردگی دیکھتے میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک نہائی تھی ناکارہ باڈی گارڈ ہو عبداللہ نے ہانی کے حالت یاد کرتے ہو دان پیس کر کہا میٹرک فیل باڈی گارڈ اب کے بعد بہزان نے آنکھ دباتے سر کو خم دیا تو تینوں ہز پڑے حاجمی اور سیاف آم کو ہیڈ کارٹر پہنچایا گیا اور وہاں اب ان کا حساب کتاب شروع ہونے والا تھا ڈینیل دو کپ کا موت کا مزہ چک شکا تھا اب صرف دو تھے حارس خان اور فوات چوہان گاری باڈر سے واپس اپنے ملک میں داخل ہوتی بہزان کو لے کر فوری ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی تھی آفیس کے بعد کہاں جاتے ہو تم سکار لبوں میں دبائے اس کی روم میں داخل ہوتے کڑے تیوروں سے فوات سب نے پوچھا میں کہیں نہیں یہی ہوتا ہوں دوستوں کے ساتھ اس نے سرسری سے جواب دیا بکواس زیادہ کرنے لگے ہو تم ہاں کیا ملے گا ملے گا دوستوں کے پاس فالتو میں وقت بربار کرتے ہوئے اور کیا دیں گے یہ دوستوں میں وہ غصہ ہوتے اندر آئے تو ڈیڈ آپ کو کیا ملا انکل براک اور انکل ہارس سے وہ یہ کہتا ہو پھر سے وائلین کی تاروں سے چھےڑ شاڑ کرنے لگا فوات سب اسے پلٹ کر جواب دینے پر شاک میں آگئے تھے انہوں نے جو دیا ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کی فالتوں میں بکواس کرنے کے بجائے اپنا بچہ ہو وقت ہانی کے ساتھ سپینڈ کیا کرو تو سختی سے بولے کیونکہ صبح کے نو بجے آفیس اور رات گیارہ یا بارہ بجے آفیس کون سا وقت دوں سے اس نے انگلی گٹار کے تاروں پر پھیرتے ہو روم کی فضاء میں خوبصور سی دھن چھیڑ دی اور ٹھہرے لہجے میں تنز کرتے ہو پوچھا وائلن بجانے کا شوق اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملا تھا مسیس روشاہ نے چوہان کو وائلن کا کافی شوق تھا اور یہی شوق ان کے بیٹے میں بھی تھا اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر وہ اکثر سے وائلن پر خوبصور دھن سناتی رہتی تھی کبھی اپنے شوق سے تو کبھی بیٹے کی فرمائش پر ہوا سب سر جھٹا کر مزید بحث سے جان چھڑتے اسے بیگ میں وائلن رکھتے دیکھنے لگے کیا تم کہیں جا رہے ہو انہیں نے گھور کر پوچھا اور سگار کے ایک گہرہ کش لیا تو وہ بولا جی ریڈ میں جا رہا ہوں کہیں کس کی طرف انہوں نے اسے بوٹ کے تصمیں باندھے دیکھ کر کندے پر بیگ رہتے دیکھا تھا ہے کوئی خاص کوئی اپنا مانی خیز چمک آنکھوں میں لیے بغیر ہشکچائے اعتراف کرتا مسکراتا سیٹی کی مدرم دھن پر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جو بھی رنگ ریلیاں منانی ہیں منال اوپر پر میں جلد ہی حارس خان سے بات کرنے والا ہوں تمہاری شادی کی ان کی دھاڑ پر وہ ٹھٹک کر رکا اور مڑ کر رنے دیکھنے لگا کیا ہوا تم وہ اسے گھور کیوں رہے ہو مجھے اس کے گھوریں پر فواہ چہان غصت سے بولے تو حادی میں سر ہلاتا انکار میں سر ہلاتا وہاں سے نکلا وہ اپنا خوبصورت موڑ بردار برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے باپ سے بحث کر کے ٹھیک ہے میں خیار رکھوں گی وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف کریم سے بولی تھی جو اسے کہہ رہا تھا کہ بہزاد واپس آگیا ہے چمن سے اور کافی زخمی ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور کچھ ہی دن میں اس کے ٹھیک ہونے کے بعد فواہ چہان کو اٹیک آنا ہے جس سے وہ پاگل ہو جائے گا اس لئے خیال کرنا ہو سکتا ہے کہ یہی پر اپنا کالا آمال نامت دیکھ کھول دے کیونکہ آئی جی کا کہنے ہے کہ اس وقت دونوں کو سامنے لائیں گے کریم نے اسے ساری معلومات دیتے ہو کہا وہ اپنے کی خوشی میں اتنی مگن تھے کہ اسے اندر آتے ہادی کا احساس تک نہ ہوا وہ مسکراتا ہو اس کے کمر پر بالوں سے گرتے پانی کی بوندے دیکھنے لگا اور بیک آہستہ سے بیٹ پر اختیار سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا ہاو اچانک سے اس کے کان میں اس نے جھک کر اس نے ڈرائیت اور امیسہ کی چیخ بولند ہوئی آہ بھوت ہادی وہ چیختی وہاں سے دور بھاگی اور موبائل چھوٹ کر کندے کی گرف سے آزاد ہوتا نیچے گرا اور کریم ہادی کی آواز پر کال ڈسکنٹ کر گیا کتنی ڈرپوکو تم ہارٹ بیٹ اس کی ریاکشن پر بلند کہکہ لگاتا بولا تھا اور امیسہ دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے حیرت سے سامنے ہستے ہادی کو دیکھنے لگی اس کی سانسے خوف سے سینے میں اٹکی ہوئی دی پر اس بے رحم کو کوئی احساس نہیں تھا اس نے ہنستے دیکھ کر وہ اپنی حالت کے زیر ایسر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی اوہو میری جان رو تو ماتیار وہ ایک دم خبر آ کر اس کی طرف لپکا پر رومیسہ نے اس کے ہاتھ چھٹک دی بہت برے آپ ہادی وہ ہشکیاں بھرتے بولی تو ہادی نے شرمیدہ ہوتے اسے کھیش کر اپنے گلے سے لگایا جائیے چھوڑی مجھے وہ اس سے سخت مضاہمت کرتی رہی پر وہ اسے خود میں بیچے کھڑا رہا پہلے آپ جان نکالتے ہیں اور پھر پیار کرتے ہیں آپ جانیں دیں مجھے جلدی کریں وہ آنکھیں رکڑ کر ساف کرتی اس کے بازو پر ہاتھ مارتی بولی تو ہادی مسکرا کر اسے دیکھتا پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا تم تم میری جان ہو یار اور اپنی جان کو کوئی تقریف دے سکتا ہے بھلا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اس قدر ڈر جاؤگی پھر ہادی نے اسے چھوڑا یہ تمہارے لیے چوکلیٹ دیکھ کر رمیسہ خوشی سے اچھلنے لگی پھر اس نے چوکلیٹ تھام کر کھانے لگی تو ہادی نے کہا کیا تم مجھ سے ایک چوکلیٹ شیئر نہیں کر سکتی اس کی بات پر رمیسہ اسے دیکھنے لگی اس کی نظروں میں دکھ اور افسوس تھا تب ہی وہ شرمندہ ہوگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں آپ نے اس سے پہلے کبھی کھائی نہیں اور پھر اچانک آپ آیا اور مجھے اتنا تنگ کیا اور مجھے اب کھانی بھی نہیں دے رہے تو پھر میں کیا کروں مجھے تو شدید غصہ ہے آپ اور اس نے شرمندہ کی اسی صفائی دی اچھا نا تو اب کیا اللہ شیئر اس نے محبت سے پوچھا اور رمیسہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا ہاں ٹھیک ہے اب میں سب کچھ شیئر کر لوں گے آپ کے ساتھ وہ یہ کہتی ہے اس کی سینے میں شرم سے سر چھپا گی تو حادی کو لگا جیسے وہ برف کے پہاڑوں تلے آ گیا ہو اس کے اندر تک ٹھنڈے کتر گئی تھی اچھا چھوڑو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا ہارٹ بیٹ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہے جنونیت کی اندھاں سے بولا پھر ساتھ لائے بیگ کے پاس آتے ہوئے اس میں سے وائلن نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے الٹا کیا اور فرش پر اس سے نکلتی چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی بیک سے گرتے لات ادا چاکلیٹس اور کینڈیز دیکھتے وہ خوشی سے آنکھیں پھلائے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نیچے بیٹھی اتنے ساری چاکلیٹس ہاں بالکل ہارٹ بیٹ یہ سب تمہارے ہیں جو تمہیں اتنے دن سے نہیں مل رہے تھے پر یاد رکھنا کہ اگر اس میں روز ایک کے بجائے زیادہ کھایا تو اگلے ہی لمحے یہ تمہیں باہر سڑک پر نظر آئیں گے وہ پہلے اس کے حیرے سے پھٹی بڑی ویسی آنکھیں دے کر ہنسا اور پھر اس کی سرخ زبان کو لبوں پر گھومتے دے کر وان کرنا نہیں بھولا تھا ہاں یہ میری موم کا ہے رومی جو مجھے دیا تھا انہوں نے موم کے بعد میں نے کبھی اسے چھوہ نہیں بس دیکھتا تھا پر آج دل کر رہا تھا کہ تمہارے سنگ اتر جاؤں محبت کی دنیا میں وہ وائلن اٹھا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تو رومیسہ ایک دم کینڈی اٹھا کر موں میں ڈالتی اس کا ہاتھ تھام گئی ہادی نے نفی میں سر ہلایا وہ بھی اس کے ایسا کرنے پر جھیم گئی تھی اس نے ایک ہاتھ وائلن میں تھاما اور دوسرے سے رومیسہ کو گھوما کر اپنے سینے سے اس کی پشٹ ٹکائی وہ اس کے گول گھومانے پر ہنس پڑی اور ہادی اس کے آگے وائلن کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے تھوڑی اس کے کندے پر ٹکائے خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھنے لگا اوکے آر یو ریڈی اس نے رومیسہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر ہلا گی اور کچھ ہی دیر میں فضاء میں ایک سہر انگیز دھن گونجی تھی رومیسہ کی ہارٹ بیٹ مس ہونے لگی آئی لاب یو فوریور اس نے مدھم سے یہ دن اس سیاہ رات میں اس کے چہرے کو دیکھتے گنگنائی تھی اور رومیسہ گہرا سانس بھرتی سر اس کی سینے سے ٹکائی سامنے چان کو دیکھنے لگی you are so beautiful my love you are everything I have been dreaming of I wanna spend my life with you you are so precious in that dress crying but I am filled with happiness you are my world my life I am gonna give you all the best of me I promise you I won't hurt you I'll never let you down believe me when I say I love you so much and that won't change I promise you through age I'll forever love you the same I'll love you forever I will I can't imagine life alone day and night without you to hold I need you here next to me seeing you walk right down the assail I am wiping my tears away as a smile I can't wait to make you my heart beat I'm gonna give you all the best of me I promise I promise you I won't hurt you I will never let you down believe me when I say اس نے آخری دھن میں فضا میں چھڑتے اس کے کان میں لب اپنے رکھے اس کے کان پر اپنے لب رکھے تو آنکھیں موندے اس کے سہر میں جکڑے گھڑی تھی اس کے لمس پر سٹ پڑھا کر ہوش میں آئی اور اپنے نظریں جھکا گئی حالی آپ بہت اچھا گاتے آپ کے آواز تو بہت خوبصورت ہے اور یہ وائلن لگتا ہے کہ بنا ہی آپ کے لئے وہ پلٹ کر لرز پلکز سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی سنو کہاں چاہ رہی تم وائلن رکھے اسے بازو سے پگڑ کر اپنی طرف کھینجتا اسے پگڑ گیا تھا حادی مجھے پیاس لگی ہے وہ جو سیڑھی ادرنے والی تھی اس کے اجانک کھیچنے پر لہراتی پلڑ کر اس کے سینے سجا لگی وحشت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھتی دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتا ہاتھ رکھا جو پسلیں توڑ کر باہر آنے کو تھا تو کیا مجھے کچھ نہیں میں لگا اس گانے پر اس کے بال جو ہوا میں لہرات رہے تھے چہرے سے پیشے کرتے بھاری لہجے میں اس نے پوچھا وہ اس کی جان ہوا کر گیا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں ٹھاٹے مارتے جذبات کے سمندر کو دیکھتی اس کی کچھ دیر پہلی کی شدتیں یاد کرتی سر انکار میں ہلانے لگی ہادی مسکراتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہلانے لگا وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رکس بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اوکی ریلیکس کچھ نہیں کہتا میں اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کے کان کو انگلی کے لمح پال کر ہاتھیلی پر رکھی اور وہاں سے اندر کی طرح بڑھ گیا آج اتنے دن بعد اسے دیکھنے کا سوچ کر اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی اور لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہت تھی وہ دھڑکتے دل سے لاؤنج بے قدم رکھتا سامنے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا تو اسے لگا کہ اس کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی ہیں وہ سامنے ہی آج پھر دنیا جہاں سے اکتائی سوفی کی پشت سر ٹکائے اپنی خالی نظریں الیڈی پر ٹکائے بیٹھی تھی بہزاد کے لب اس کی پشت پر پھیلے گولڈن بالوں کی لمبائی دیکھ مسکرائے کا ویسا پر آج صرف اس کی آنکھیں نہیں چمک رہی تھی بلکہ چہرہ بھی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ خوشی کس بات کی تھی اس کی نظریں ڈب ڈب آگئی اور وہ ٹرانس کیسی کیفیت میں چلتی بلکل اس کے سامنے آکر کھڑی ابھی یہ کتنے دن سے غائب تھا بیوی پورا ایک ماں ہو چکا ہے بہزاد نے نہ سمجھ تو ان دونوں کی طرف دیکھا وہ کچھ سمجھتا یا کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ہانیہ کر نازک سا ہاتھ گھوم کر اس کے گال پر جا پڑا چٹاخ کی آواز گھنجی تھی عبداللہ نے سر ہلا کر پیچھے ہو گیا بہزاد نے غصے سے پیچھے کھڑے چمجے کو دیکھا کہا تھے تم اتنے دن سے اس پار لہجی میں پوچھنے لگی تو بہزاد ان نم سب نین کٹوروں کو دیکھنے لگا میڈم بھی یہ لینے گیا تھا اس نے اپنی حدیلی سامنے پھلائی جہا ایک چمکتی ہوئی ڈائیمنڈ کی رنگ تھی تو کیا تم بھیک مانگ رہ گئے تھے کسی سے وہ عزیت سے چیخ پڑی تھی نہیں میڈم میں تو حارس صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا تمہاری مالکن میں ہوں انڈرسٹین وائلڈ مین وہ غصے سے چلا کر بولی تھی یس میڈم تینک میڈم اس کے سر کو خم دے کر کہنے پر وہ گہرہ سانس بھر گرہ گی اور ایک آنسل ٹوٹ کر اس کے فرش پر جا گی رہا میڈم آپ بہت بدلی بدلی سے لگ رہی ہے میڈم وہ اس کی پشت پر پھر سنہری ظلفیں اور سیاہ شلوار کمیز میں گلے میں دوپٹہ پہنے دیکھ سرگوشی سے بولا تھا کیا آپ نے مجھے یاد کیا میڈم وہ اب ڈبو ڈبو کر تیر مارا رہا تھا اس پر بلکل انجان بن رہ تھا اس پر بیتی قیامت سے اور وہ خموشی سے اس کی ہتیلی میں رکھی رنگ جا کرنے لگی زور سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ پر رکھی رنگ پھینک دی اور یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ اسے سمجھلنے کا موقع بھی نہ ملا وہ اس کی ازلی طبیعت سے واقف تھا اس لئے حل پڑھا تو کیا میڈم مجھے آپ اپنے ڈاگز کا ڈنر نہیں بنائیں گی محبت پاش نظر سے دیکھتے وہ شریع لہجے میں بولا تو مقابل کے سینے میں خنجر گھوم دیا ہو وہ روتی ہو بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ کو دیکھنے لگی ابھی آپ اس وائیڈ من کو بتائیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور دفعہ کرنے نے ہیلے سے دیکھتے ہو کہا تو ہانیہ کے دل گیا کہ اس کی سینے میں چھپ جائے اور اسے کہ کہ مجھے کہیں چھپا دکی کہ تم ہی میرے بیری ہو پر نہیں اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا کیونکہ ظالم دیو نے اسے قید کر لیا تھا اور وہ کچھ پینا کر سکی تھی میں نے کب کہا کہ مجھے دولت چاہیے میں نے کب کہ کہ مجھے ڈائیمنڈ رنگ پہناو تم وہ بکری بکری سے بول رہی تھی بہزاد اسے دیکھنے لگا اور اندر جیسے کہیں اس کے ٹھنڈ نک سے اتر گئی تھی جاؤ پلیز جاؤ یہاں سے اس کی سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے باپ کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی وہ اسے خود سے پرے دھکیلنے لگی تو وہ لڑکھڑا کر گر جاتا اگر وہ گھبرا کر اس کے بازو کو نہ پکڑ دی جاؤ وائل من پلیز جاؤ یہاں سے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی پیچھے کھڑا عبداللہ اس بے رحم کا کھیل دیکھ رہا تھا چلے جاؤ دور چاہو تو تم تانیہ کے باڈی گارڈ بن جاؤ اب وہ بکھری ہوئی تھی پہلے سے تھی اب تو ٹوٹ پی گئی تھی میڈم کیا میں سچ میں چلا جاؤ ہاں جاؤ تم ہانی نے یہ کہہ تو اسے پیشے دھکا مار دیا تو وہ بولا سوچ لیں میڈم ہانی نے سوجی ہی آنکھ اس کی طرف دیکھا یہ سمجھ کیوں نہیں رہا باڈی گارڈ جب میں کہہ رہی ہوں تو پھر کیوں بار بار پوچھ رہی ابھی وہ دنوں پہلی بار اس نے اس کا نام لیا تھا ایک پل کے دھڑکے نے خود ساکت پڑی سامنے ورے وجود کی اس سے بری حالت تھی میں آپ کی زندگ کا حصہ ہوں میڈم ایسے کیسے چلا جاؤ نیچے پڑی رنگ کو دور پھینک کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جنون سے بولا تھا اور ہانیہ ساکت سے دیکھنے لگی اور وہ بغیر پلکیں جھکائے سے دیکھنے لگا تم ایک بار پھر مرو گئے اور پھر مجھے تکلیف دوگے وہ روتی انکار میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی اور اس کی پشت تکتا رہ گیا اگر شرم کی کوئی گولی ہوتی تو میں پہلے تمہیں کھلاتا وہ دے وہ کہا تو ہارش صاحب نے غصے سے اس نمک حرام کو دیکھا سر آپ کا سارا پیسہ میرے اکاؤن میں ہے اس وقت اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے بیزاد کے لفظ انہوں انہوں آواز ہلک میں ہی دبا دی انہیں کمیشنر پر جی بھر گھر گھر کہ آگے ایک دو ٹکے کے باڈی کارڈ کو نہیں مار سکا وہ اس کی اطلاع انہیں دھمکی لگی تھی وہ کچھ پل خوان نظروں سے گھرتے رہے اور وہ بھی بے خوف ان کے آنکھوں میں دیکھتا رہا سر یہاں دیکھیں ابھی انہوں نے موہ کھولا ہی تھا کہ عبداللہ نے بیچ میں ٹانگ ڈھائی اس کی حیرت بھری آواز پر حیرت سب اور بہزاد پیچھے دیکھنے لگے یہ فہاد سامنے سے بہزاد کو ہٹاتے ہو بدحوا سے سکرین کی طرف بڑھے اور والیم بڑھا دیا جی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کے مشہور بزنس مین بہرام بہزاد ملک جنہوں نے اپنے نئے پروجیک کا ٹینڈر کئی ممالک کے بزنس مین کو آفر کی تکرا کر پاکستان کے مشہور بزنس مین فوات جوہان کی امانداری کو دیکھتے انہیں سوپا تھا اور ٹینڈر دیتے انہوں نے یہ باور کروایا تھا کہ انہوں نے ملاوٹ دھوکے اور جھوٹ مینجر کا فال تھا او مائی گاڈ فوات یہ کیا کر دیا تم نے اتنی لالج ایلی کی بڑی سی سکرین پر اب فوات جوہان کے گھر کا منظر دکھا جا رہا تھا جیسے چاروں درف سے میڈیا نے گھرہ ہوا تھا جیسے وہ گیٹ تھوڑ کر اندر گھوس جائیں گے صورتحال اس قدر خطرناک لگ رہی تھی کہ حارث سان بکھرائے یہاں سوان چکر کاٹنے لگے ان کی دماغ کی رگیں پھٹنے کی قریب تھی خصہ اتنا تھا کہ ابھی جا کر اس کا گلہ پکڑ لیں کیا ملا اتنی لالش سے تم فوات اچھا حاصل سمگلنگ سے اتنا پیسہ مل رہا تھا شاندار بزنس تھا پھر ملاوٹ کیوں کی اور پھر حمد تو دیکھو دوکہ دہی بھی کسی عام بندے سے نہیں بلکہ دنیا کے ٹاپ لسٹ میں سیکنڈ پوزیشن پر آنے والے بزنس من سے کی اس نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی تھی تو سے بولے ڈر تو انہیں سب کہ اب جب وہ مکمل برباد ہو گیا تو ضرور اس کے گلے پڑے گا وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نمبر کا چالباز اور مطلب ہی آدمی تھا جو اپنوں کا نہیں ہو سکتا تو ان کا کیا ہوتا سر کیا ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں بہزاد کی پوچھنے پر انہیں سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے انکار میں سر ہلا گئے سر ہمیں چلنا چاہیے فواد ساب کے پاس انہیں آپ کی ضرورت ہوگی عبدالل نے کہا پر وہ انکار کرتے وہ دونوں کو مایوس کر گئے نہیں ان دونوں کو منع کرتے وہ پر آگئے اور ہانی کی روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا جہاں وہ زمین کو گھرتی بیٹ پر بیٹھے تھی وہ مطمئن ہوتے وہاں سے نکلے اور اپنے روم میں گئے موبائل نکال کر اس پر فواد کا نمبر ڈائل کیا یہ میں کیا دیکھ رہوں فواد یہ ٹی وی چینلز پر ہیڈ لائنس کیا بتا رہی ہیں روم میں آ کر لیڈی آن کرتے ہیں حارس صاحب نے فواد چوہان کی فراڈ کی نیوز دیکھتے وہ فون پر پوچھا حارس یار میں برباد ہو گیا حارس مجھ سے دھوکہ ہوا ہے میرا سب کچھ ختم ہو گیا وہ چیخ چیخ کر دھاڑے مار کر رو رہا تھا حارس صاحب بھی بکھلا گئے مگر یہ ہوا کہ اسے کوئی نہیں کرے گا تم سے بزنس فراڈی بنا دی نام دے دیا ہے تمہیں دنیا نے حارس صاحب یہ بول رہتے اور فواد صاحب اپنے پندرہ سال کی جمع پونجی منٹوں میں ہارتے دھاڑے مار کر رہے تھے ان کے مسلسل رونے پر دکھتے کانوں سے حارس صاحب نے خسر سے کال ڈسک کر دی پیسے تو انہیں بھی چاہیے تھے انہیں بھی اس بلا کا نشہ تھا پر انہوں نے اتنی حوص نہیں دکھائی جتنے فواد نے دکھائی تھی اور یہی حوص فواد صاحب کو لے ڈوبی حارس خان اب خاموش بیٹے بیٹ پر بیٹھ کر زمین کو گھورنے لگے تھے